مولیٹن میں اب بھنگائی کی بات کرتے ہیں سوئی گیس کی بہترین نوشنی کے بعد الپی جی عوام کی پہنٹ سے دور ہو گئی شہر میں الپی جی دو سو اسی سے تین سو بیس روپے فی کلو تک فیروکت ہونے لگی شہریوں کا الپی جی مافیا کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لہور نیوز فہد امین سے فہد امین بتائیے گا آجی پلکل موسم سرما میں الپی جی کی طلب بڑھتے ہی مافیا بھی جو ہے وہ سرگرم ہو گیا اور اوگرا ریٹ پر لاہور بر میں جو ہے وہ کہیں بھی الپی جی دستیاب نہیں ہے اوگرا کی جانب سے ماہ فروری کے لیے دو سو چونسٹھ روپے فی کلو جو ہے وہ الپی جی کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے مگر اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں تین سو سے تین سو بیس روپے فی کلو تک جو ہے وہ الپی جی فروکت کی جاری ہے جس کی وجہ سے عام صارف شدید پریشان ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کنن کا دو سو چونسٹھ روپے انہوں نے ریٹ لکھا ہوا ہے کوئی تین سو دے رہا ہے کوئی تین سو دس روپے دے رہا ہے کوئی تین سو بیس روپے دے رہا ہے کسی کا کوئی ریٹ نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہی ریٹ ہے جس کا جو دل کا رہا ہے وہ کر رہا ہے کتنی پریشانی عام صارف کو ساری عمام کو پریشانی ہے ایک بندے کی پریشانی ہو اس کا تو حل ہو سکتا ہے ساری عمام کی جو پریشانی ہے اس کا تو کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں دیکھو ہم رکشوں میں گیس ڈلواتے ہیں گاڑیوں میں گیس گھروں میں گیس نہیں آرہی ہے باباں سے لینے آئے ہیں کہ چلو یہاں کسی طرح کھانا وغیرہ پکا لیں آپ نے سارفین کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ الپی جی مہنگی ہونے سے غریب سارف جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ گھروں میں گیس نہیں آرہی بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلانے کے لیے متبادل کے طور پر الپی جی استعمال کرنی پڑتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر تین سو سے تین سو بیس روپے فی کلو ساتھ تک جو ہے وہ الپی جی جو ہے وہ خریدنی پڑ رہی ہے جس سے معاشی معاملات بھی جو ہیں وہ مزدور طبقے کے بری طرح متاثر ہے اوگرہ کی جانب سے اور کسی بھی دارے کی جانب سے اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے شکریہ فہد